جہاں بھی کارکردگی بات ہو تو اس میں گرمیوں میں اس میں آپ کو تین کبوتروں کا یعنی تین برڈ لائن کا لازمی ذکر ملے گا ان میں ٹاپ کے رینکنگ پہ ٹیڈی ہیں فروز پوری ہیں اور کمگر ہیں یہ تین نسلے ایسی ہیں کہ آپ ان کے بغیر پرواز کے مطلوبہ ریزلٹ حاصل نہیں کر سکتے اور یہ میرے ہاتھ میں جو نر ہے یہ میں نے وہ جو مادی لگائی تھی اس کے ساتھ لگوا آئے یہ اب یہ جو نر ہے یہ فروز پوری میں علی والے کبوتروں کے قرآس میں سے بنا ہوا ہے بہت ایکسٹر آرڈنری ریزلٹ ہے اب اس کی دیکھیں ادائیں آپ کہ اپنا بتا نہیں رائے یہ میں ہاتھ اس لئے ہلکا سا رکھا ہوا ہے تو یہ بھی اچھے گروہ تک نشانی ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے اب اس کی ماشاءاللہ سے آپ آئی سین دیکھیں اور بہت ہی اچھی پرفارمس اس کے بچے دیے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میں نے گرمی دکھا لی ہے تو اب آگے اسی کی بلڈ ڈائن کا میں بنا رہا ہوں اس وقت میں نے اس کے پانچ بچے بنا لی ہیں ایک بچہ میرا رہ گیا تھا تو آگے پھر اس کے دو بچے نکلے ہوئے ہیں بہت پرانا کبوتر ہے بہت اچھا اٹھل دیتا ہوا کبوتر ہے پلک آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اسی پلک جو ہے پلک جو فروز پوری والی اسی گریہ پلک آئی ہوئی ہے اور آنکھ تل کے بعد جو رنگ ہے یہ بھی فروز پوری والا آیا ہوا ہے اب اس مادی کے پار آپ کو میں نے ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہوا اب یہ دیکھیں اس کا پار اب دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری چوڑا پارے اس کا اب امجد بھائی گجرات والے نے پوچھا تھا کہ گوتر کا کندہ کتا کھولنا چاہیے تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں اس کندہ کھول کو اٹھتا ہے اب آپ کندہ یوں کرے کے کھول لیں یہ جتنے بھی کھول لیں لیکن بہر کا لوگ دیکھیں پورا کندہ میں نے کھینچ دیا یہ لیکن بہر کا یہ دیکھیں یہ بہر کی آپ دیکھیں تین پر یہ ایک لوگ اس کا دیکھیں کتنا پکا ہے ادھر سے پر گرائیا ہوا یہ ساتھوں آ رہا ہے بھی لیکن بہر کی تین پر میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں جتہ مرزی آپ کندہ کھول لیں وہ پر آپ کو لوگ ایک طرح نظر آئے گا اب میں اس انگلی کی مدد سے پر وہ کھینچوں گا تو پر نیچے سے نکلیں گے یہ دیکھیں چھوڑے چلے گا اندر اب ان کا اس میں آپ چیز دیکھیں نوٹ کریں کہ یہ لوگ جو ہے اندر کے طرف ہے تینوں کا پروں کا خم تلوار نمائے اور اندر کے طرف ہے ایک میرا دوست ہے اس کینہ بلیوئر میں چھاتتے تو ان کا شوک ہو رہا تھا تو ان کی میں دوسری پھرک دیکھنے گیا تھا انہوں نے نجارہ کبوتو اڑھائے ہوئے تھے پنڈی سلامت کاپ میں ڈالی ہوئی تھی تو ان میں جو میں نے دیکھا اس کا بٹیرہ اور ٹیڈی کروس ایک بٹیرہ ٹیڈی کروس تھا اور ایک بٹیرہ اور گولڈن کروس تھا بٹیرہ اور گولڈن کروس اس کی مادی بیٹھتی ہے دو بچ کے پندہ منٹوے بیٹھتی ہے اور ٹیڈیو جو بٹیرہ کراوس ہے وہ مادی اس کی آئی نہیں نیچے کبوتر اس کے یارہ بجے بیٹھ گئے تھے دس سے یارہ کے درمیان نو کبوتر تو اس میں میں نے جو میں نے کہا یہ ٹیڈہ بٹیری کراوس ہے پورا دن میں بیٹھا رہوں وہاں دیکھتا رہوں تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کہتا نر مار گیا مادی ہے مادی اس کے میں نے جب دیکھی تو مادی کے جب میں نے اس کے پر کھولے تو مادی کے جو پروں کے جو لوگ تھے اس کے یہ لوگ آ رہا تھا یہ اس طرح اس کے پر تھے جب میں نے پر کھولے نہ پورے کے پورے تو یہ چیز نہیں تھی یہ چیز تھی یوں پر اس کا آ رہا تھا اور ایک سائٹ کا اس کا لوگ جو تھا وہ اس طرح تھا تو نیچے جب اس کے میں نے جسم پہ ہاتھ مارا تو سیدھی ہڈی تھی اتنی سی ہڈی تھی وہ جوڑ اس کے کھل لے تھے وہ مادی کا قد بھی بڑا تھا تو جسم میں نے اسے دیکھے کہا کہ یارہ سوری نراز نہ ہونا یہ جو جسم ہے جب زور مارے گا واپسی گرم موسم میں ان کی واپسی نہیں ہے پروں کے لوگ بھی نہیں ہے اور ہڈی بھی پروپر نہیں ہے جوڑ بھی پروپر نہیں ہے وہ کہا رہا ہے نہیں نہیں یہ بٹیرا ٹیڈی کراس ہے تو بہت اڑے ہوئے ہیں رات پر رہے ہوئے ہیں میں کہا چلے دیکھ لیتے ہیں ان کی چھت پہ میں ساڑھے چھے بجے تک رہا لیکن وہ نہیں آئے اگلے دن بھی نہیں آئی تو اس لیے اتنا ٹائم برباد اسے میں نے کہا اتنا ٹائم برباد نہ کرو دیکھو آپ نے ارزلٹ آکے سامنے پر فیکشن پہ آیا ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کا کبوتر دیا ہونا اس لیے یہ جو لوک ہے یہ کبوتر کو جب ختم ہو جاتا ہے کبوتر رو لگا کے ذریعے پر کبوتر نہ ختم ہونا ہوتا ہے شدید گرم موسم میں کبوتر کو گھر لانے میں اس کا کی رول ہے کیونکہ یہ دیکھیں مٹھی آپ دیکھ لیں جیسے آپ کو ایکزمپل دیتا اب یہ تین انگلیاں میں نے بند کی ہیں یہ دو انگلیاں بند کی ہیں یہ جو ہے یہ سمجھ لے کہ سات پر باہر کے اور یہ تین پر باہر کے لوک والے جو ہیں اب آپ جتنا مرضی بند کرنی ہوگے لیکن جب یہ پوری مٹھی بند کرنے ہوگے تو پکڑ سی ہے یہ جو تین پر ہیں یہ کبوتر کو بلندی میں سے گھر لانے میں بڑی مدد کرتے ہیں کبوتر پروں کو ہلکا سا مار کے اور گلائٹ کرتا ہوا گھر آ جاتا ہے اور ہوا بیچ میں سے نہیں نکلتی اور اپنے آپ کو گھر منیج کر لیتا ہے لیکن یہ لوگ پروپر یوں ہوں گے تو اس میں سے ہوا سلپ آٹ ہوگی پروپر کو بھترہ اپنی جسوں کو نہیں سنبھال پڑے گا کو بھترہ تیر جائے گا گھر نہیں آئے گا اس لیے اس کو بہت فاکس کریں پیرنگ میں بھی اور جوڑوں میں بھی جتنی بھی آپ کچھے کو بھترنگوں میں یہ چیز پکڑ کے آپ دیکھنے یہ خوبی لازمی ہوگی امید کرتا ہی ویڈیو کا پسند آئے گا اس ریکوستر سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزا کرلہ